محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف علاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف علاتے ہیں ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک کی حمد و سنا وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر کائنات، معلم کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، حضور رحمت للعالمین، شفیو المذنبین، حضرت محمد مصطفی، احمد مجتبا علیہ تحیت و سنا کے حضور ادبا احتراما محبتا درود و سلام اور ناک پاک کا نزدانہ پریش کرنے کے بعد دعا گوہ رب العالمین ہماری آج کی اس محفل کو اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بڑے ہی شوق کے ذات، بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے اس محفل کا احتمام کیا گیا ہے، اس محفل میں شرکت کی گئی ہے دعا ہے اللہ کریم اس خلوص کو، اس محبت کو، اس شرکت کو، اس بڑی ہی زیادہ کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ خیر و برکات فرمائے الحمدللہ، آج کی اس محفل میں بہت سی اہم شخصیات تشریف فرما ہیں میدانِ نقابت کے بیتاج بادشاہ، عظیم نقیبِ محفل، محترم و مکرم، پیر سید اکرم شاہ صاحب جلانی، دامت برکات امیل قدسیہ تشریف فرما ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نقابت کر رہے ہیں علاوہ ذریعہ سٹیج پر آد و آل کی مساجد کے خطبہ اور علماء تشریف فرما ہیں مولانا عبد الرشید صاحب، حضرت شاہ صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب ادیگر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بانیان محفل میں سے محترم و مکرم جناب چودری مذر صاحب، محترم و مکرم چودری عشد میرہ صاحب، محترم و مکرم چودری عجمل میرہ صاحب، محترم و مکرم چودری بکار صاحب، محترم و مکرم برادرم رزوان بٹ صاحب اور ملاد کمیٹری کے وہ تمام نوجوان جن کے محبتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کا حضور سے عشق آج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جن کی دن رات کی کوششیں جن کی دن رات کی کاوشیں اور جن کا دن رات ایک کر کے محنتیں کر کے اس محفل کو سجانا اس محفل میں لوگوں کو بلانا اور اس محفل کا اکٹ کرنا آج نظر آ رہا ہے اللہ رب العالمین ان سب کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرما کر ان سب کی جولیاں خوشیوں سے بردیں امین امین الاوازی انتہائی قابل قدر بزرگ حسیہ تشریف فرما ہے میرے بزرگ دوست بھائی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے ناروے سے سپیشل اس محفل کے لئے تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر رفان صاحب ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں دیگر تمام ساتھیوں کو جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر رات کی نیدوں کو چھوڑ کر اپنے بے شمار معمولات کو چھوڑ کر اس محفل میں آئے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجانے کے لئے کٹھے ہو گئے ہیں حضرات محترم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لئے اپنا ٹائم قرمان کرتے ہیں اپنا مال قرمان کرتے ہیں اپنی کاوشیں اور کوششیں پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے حبیب پاک ان کو اپنی بارگاہ کا خاص پر بتا کرتے ہیں اسلام کی محتبر ترین کتب میں میں نے یہ چیز پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنا عظیم دربار سجایا ہوا ہے وہ دربار جو مالک الملک کا دربار ہے وہ دربار جو خالق کائنات کا دربار ہے وہ دربار جو انلام الویوب کا دربار ہے وہ دربار جو ستار الویوب کا دربار ہے وہ دربار جو غفار الظنوب کا دربار ہے وہ دربار سجا ہوا ہے اور اس دربار میں فرشتے جو ہے اس رب العالمین کی مدھا سرائی حمد اور ستائش جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں فرشتے جو ہیں اللہ رب العالمین کی تقدیس بیان کر رہے ہیں اس کی حمد سرائی ہو رہی ہے اس کی مدہ بیان کی جا رہی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی عبادات کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ اپنے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت ابن عیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے ذرا تصور کر کے اس بارگاہ میں جائیے تصور کیجئے کہ عالم ہوگا اس دربار کا جب اس کائنات کا خالق و مالک اپنا دربار سجائے یہ اعلان فرما رہا ہوگا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے خلیلیت کا جو بلند منصب ہے وہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے جب یہ اعلان ہوا فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا یا رب العالمین تیرے تو بہت سے بندے ہیں بہت سے رسول ہیں بہت سے برگزیدہ ہستیاں ہیں تو نے ان سب کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب کیوں عطا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین نے جواب دیا فرمایا فرشتوں اس بات کا جواب میں نہیں دوں گا تم خود زمین پر جاؤ شکل انسانی میں جاؤ انسان کی صورت اختیار کر کے جاؤ اور زمین پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو خود تم جا کر ان کی آزمائش کرو خود تم جا کر ان کو آزماؤ اور پھر آ کر مجھے بتانا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ کیسا تھا چنانچہ کتب اسلامیہ میں آتا ہے فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر انسانی شکل اپنا کر زمین پر اس مقام پر چل جاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقان ہے اور وہ اپنے مقان میں کسی کام میں مصروف ہے فرشتے انسانی لباس میں آپ کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر اللہ رب العالمین کا ذکر شروع کر دیتے ہیں جا کر یہ صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ 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 یہ ذکر شروع کر دیتے ہیں جب فرشتوں نے یہ ذکر شروع کیا کائنات کی فضائیں کائنات کی ہوائیں کائنات کا بہول موتر و ممبر ہو گیا ایک کیف کی فضا پیدا ہو گئی کائنات کی ہر سو اللہ رب العالمین کی مدہ جو ہے وہ سنائی دینے لگ پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر سے جب اللہ کا ذکر سنا اللہ اللہ کی آوازیں سنی آپ گھر کے کام کا چھوڑ کر فوراں باہر تشریف لے آئے پوچھا کون ذکر کر رہا تھا میرے خالق و مالک کو کون یاد کر رہا تھا کون اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ کچھ مہمان ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اہم امانوں خموش کیوں ہو گئے ہو میرے خالق و مالک کا ذکر پھر سناو اللہ اللہ کی صدائیں پھر بلند کرو مجھے پھر اس کیف و مستی کی فضاؤں میں لے جاؤ جو کچھ دیر پہلے یہاں وپا تھی فرشتی آزمانیں آئے تھے فرشتی امتحان لینے آئے تھے فرشتے چیک کرنے آئے تھے انہوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام ہم اب اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اگر آپ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں کوئی اس کا معاوضہ دیجئے ہمیں کوئی اس کا عبض دیجئے کوئی بدلہ دیجئے کوئی قیمت دیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں اس وقت مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک عشق کی کیفیات جو ہے وہ آپ پر ظاہر تھی آپ اللہ کے ذکر کے مرشے میں ایسے مست تھے کہ آپ نے اسی وقت کہا ہے فرشتو مجھے فوراً اللہ کا ذکر سناو قیمت کی فکر نہ کرو جو کہو گے قیمت دوں گا مجھے ایک بار میرے اللہ کا ذکر سنا دوں فرشتے پھر گویا ہوئے انہوں نے پھر اللہ 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 کی صدایں بلند کی پھر کیف و مستی کا ایک اور دور شروع ہوا فضا مؤثر و مؤمر ہو گئی رب العالمین کے ذکر سے بہت خوبصورت ذکر ہوا کائنات کی ہر چیز اس ذکر میں شامل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر سن کر آپ پر مستی کی قفیات پھر تاری ہو گئی جذب و مستی کی قفیات میں اللہ رب العالمین کا ذکر سن رہے ہیں کچھ دیر بعد فرشتوں نے پھر جو ہے وہ ذکر بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا اے فرشتوں اب کیوں ذکر بند کیا ہے انہوں نے کہا اور معافضہ چاہیے کوئی اور معافضہ پیش کرے کوئی اور قیمت ادا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا پہلے جو کچھ میرے پاس تھا وہ دے دیا اب میرے پاس بکڑیوں کا ایک ریوڑ ہے میں تمہیں وہ بھی دیتا ہوں مجھے ایک بار پھر اللہ کے ذکر سنا دو فرشتیں پھر گویا ہوئے انہوں نے پھر اللہ 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 کی صداے بلند کی اللہ رب العالمین کی تعمید اور سنا بیان کی اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کیا فضا اللہ کے ذکر سے گونج اٹھی ہر جانب چار سو اللہ اللہ کی صداے بلند ہونا شروع ہو گئی کچھ ہی دمیں گزرے تھے فرشتوں نے پھر ذکر بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں میرے خالق کا میرے مالک کا میرے رب العالمین کا ذکر تم نے کیوں بلند کیا ہے کیوں بند کر دیا ہے وہ ذکر مجھے پھر وہ ذکر سناو میں پھر اس ذکر میں اس ذکر کی کیف و مستی میں جانا چاہتا ہوں میں پھر اللہ رب العالمین کا ذکر سننا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا کچھ اور حفظ دیجئے کچھ اور بدلہ دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ایمان و فروض جواب دیا فرمایا ہے فرشتوں بکریاں تھی وہ بھی دے دی جو کچھ اور بھی تھا وہ بھی دے دیا اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اپنا جسم ہے اپنی جان ہے اپنا وجود ہے میں تمہیں یہ بھی دے دیتا ہوں مجھے میرے اللہ کا ذکر سناو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر ارس کیا یارب العالمین تیرا فیصلہ بلکل صحیح تھا تیرا فیصلہ بلکل درست تھا تُو نے جس کو خلیل کہا ہے اس نے نہ صرف اپنی دنیا کا مان بلکہ اپنا جسم و جان بھی تیرے نام کے لئے قربان کر دیا یارب العالمین تیرا فیصلہ درست ہے تُو نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے جس کو تُو نے خلیل بنایا جس کو تُو نے خلیل ہونے کا منصب اتا کیا وہ واقعی اس قابل ہے اس نے نہ صرف اپنا مال و جان نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنا تن بھی تیرے نام کے لئے قربان کر دیا تو حضرات محترم یہ چیز سنا کر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا مال اپنی جان اپنی عزتیں اپنا نفس اپنا سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اپنے قرب کی منازل اپنے قرب کے منازل اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے ہاں بہت ہی زیادہ جاہو جلال عطا فرماتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلے سجاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلے سجاتے ہیں